اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد حریص اور آپ لوگ دے رہے ہیں حریص ٹیک آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کو دنیا کے سب سے امیزنگ اور یوسفل گیجٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں نمبر نائن نوک یہ جو آپ لاکھ دے رہے ہیں یہ دنیا کے سب سے ایڈوانس طالع ہے یہ بلکل سمپل اور محفوظ ہے دہنے میں یہ بہت عام طالع کی طرح ہے مگر یہ بہت سپیشل ایبلٹی موجود ہے اس طالع کو آپ اپنے سمارٹ فون سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ موبائل کے بلیو توٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے موبائل کے ساتھ اس کے قریب آئیں گے تو یہ انلاک ہو جائے گا ایک موبائل ایپ کی وجہ سے آپ اپنے فیملی میبر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ سب بھی اسے انلاک کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے موبائل آپ کے پاس نہ ہو یا اس کے اندر بیٹری ہتم ہو جائے تو آپ اس کے سپیشل ٹیپ کوٹ مدد سے کھول سکتے ہیں یہ کوٹ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اس امیزنگ گیجٹ کو آپ اسی ڈالر میں ہری سکتے ہیں نمبر ایٹ مینی سیف والیڈ دوسری دنیا کا مفعوظ سرین پرس ہے جو کہ تری ڈیجٹل کوٹ کی مدد سے کھولتا ہے اس میں آر ایپنی آئی ڈی بھی ہے اور یہ ایلیوینو سے بنا ہوئے اس میں بارہ کارٹس آ سکتے ہیں اور اس میں پیسے اور اس میں چکیز بھی رکھی جا سکتی ہیں یہ بلکل ریلائیبل اور کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کے اندر ٹریکنگ سیسٹم لگا ہوتا ہے اگر آپ کا والیڈ گم ہو جائے یا چوری ہو جائے آپ اس کے وائی فائز کے دیرے ٹریک بھی کیا جا سکتا ہے اس کے مال کے والیڈ کی تکیمت تکیم 80 ڈالر ہے نمبر سیون آر بیٹ ویل یہ دو پولینیومر ایروتھر سے بنا ہوا ہے ان کا ڈائیمیٹر صرف صرف 10 انچ ہوتا ہے اس کے پاؤں رکھنے کی بنی ہوتی ہے آپ آسانی سے رائٹ کر سکتے ہیں اس ویل کے ٹاپ کو سافٹ رامیٹ سے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو سکیٹنگ کرتے ہوئے گر نہ جائیں اس آرمیٹ کی میکسیم سپیڈ 12 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس میں رائٹ کرنے سے آپ کو ایک الگی ایکسپیرنس ملے گا انکمار سکیٹ کی قیمت تقریبا 330 ڈالر ہے نمبر سکس آئیڈن مین گلوف دو سے یہ گلوف آئیڈن مین کی سوٹ سے بنا ہوا ہے اس کے اندر دو لیزر ہوتے ہیں ایک بلیو لیزر اس کی اتہلی میں موجود ہے اور 700 ملی وارٹ کی پاور موجود ہے یہ کسی بلون کو پھار سکتا ہے اور یہ لکھڑی کے ٹکرے میں آگ بھی لگا سکتے ہیں دوسرا لیزر ایک ریڈ لیزر ہے جو کہ بہت زیادہ پاور رکھتا ہے اس کو پہن کر آپ آئیڈن مین کی پاور کو فیل کھا سکتے ہیں اس کے لفظ کی قیمت تقریبا 70 ڈالر ہے نمبر 5 واحد کمپنی ہے یہ دنیا کی واحد کمپنی ہے جس نے پہلا دیجٹل ماؤس بنایا ہے یہ ماؤس ٹرانسفارم کی طرح کی طرح بنایا گیا ہے اس کے اندر ایک لیزر ہوتا ہے جس کے لیے آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں ٹائپنگ کار سکتے ہیں آپ اسے پاکٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ جو ڈوائس ہے یہ کسی بھی طرح کی ٹچ پیٹ کی طرح ہوتی ہے آپ اس کے پر کلک کار کر کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر کو اپریٹ کر سکتے ہیں یہ فنگر کی ہر طرح کی مومنٹ کو ریکرکنائز کر سکتا ہے اس زبادہ سکریٹل پرائیٹر قریباً پچاس ڈالر ہے نمبر 4 ائر بار یہ حالی میں ابھی انٹرڈیوز ہوئی ہے اس کیجٹل میں سے آپ کسی بھی نوٹ بک کی سکرین کو ٹچ سکرین بنا سکتے ہیں یہ ڈوائس سکرین کے باٹم میں رکھی جاتی ہے اور اسے یو ایس بی کے ذریعے کمپیوٹر سے کنیکٹ کیا جاتا ہے یہ ائر بار انویزیبل لائٹ فریم جنرنیٹ کرتی ہے جو کہ یوزر کی انسکشن کو ریڈ کر کے کمپیوٹر میں سینڈ کرتی ہے اور آپ سکرین کے جس حصے میں کلک کریں گے وہ اپریٹ ہوگا اس کے مطلب سے آپ لیپ ٹاپ کو ایک ٹیبلٹ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس اکمال دیجٹ کو آپ سو ڈالر میں ہری سکتے ہیں نمبر 3 سوچ میک یہ ڈوائیس ایک سوچ میں مشتمل ہوتی ہے یہ نارمل بٹن کی طرح ہوتی ہے اس کے لئے کسی کیبل کی یا سکرو کی ضرورت نہیں ہوتی یہ نارمل سوچ کے اوپر میکنر کی طرح استعمال ہوتی ہے اس سوچ کو انسٹال کرنے کے بعد آپ تمام لائٹس کو ایزیلی اپنے موبائل ایپ سے کنٹرول کر سکتے ہیں بس آپ کو ایک موبائل اپلیکشنر کی ضرورت ہے ان سوچز کی بیٹری بہت پاپولر ہوتی ہے یہ آٹھ سے بارہ مینے تک کام کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعہ آپ پورے گار کی لائٹس کو آن اور آف کر سکتے ہیں اس کمال کی گیجٹس کے پرائز تقریباً چالیس ڈالر ہے نمبر ٹو ہکیز یہ اصل میں ایک مارڈن شوٹ لیس ہے ان کی مدد سے آپ کو بار بار جوتوں کے لیسیز باندھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ ایک دفعہ فکس ہو سکتے ہیں یہ ایک کسی بیٹران کی شوز میں فکس ہو سکتے ہیں اور آپ نے بس شوز میں ڈال کر اس کو فکس کرنا ہے یہ خود بہت اجسٹ ہو جائیں گے اور ان کو لگانے کے بعد آپ کو بار بار اتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جب فکس ہو جاتی ہیں بس ایک دفعہ فکس ہو جاتی ہیں آپ یہ آسانی سے آپ کو یہ آن لین مل جائیں گے اور لیسیز بھی آپ کو کلر فل مل سکتے ہیں ان کمال جوتوں کی جو قیمت ہے وہ 18 ڈالر ہے نمبر ون وینٹی فریش یہ ایک ہائی ٹک ائر فریشنر ہے یہ ڈوائس بغیر کسی کیمیکل کے استعمال ہوتی ہے اور اسی ڈوائس کو آپ اپنے ڈسٹ بین میں لگا سکتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ میں لگا سکتے ہیں جہاں پہ زیادہ سمیل ہوتی ہے اور یہ بغیر کسی کیمیکل کے یوز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے آپ کے ڈسٹ بین میں جو بھی سمیل ہوگی کسی بھی طرح کی یہ اس کو ایوپوریٹ کر لے گی اور اس کو ایکزاست فین کی طرح باہر نکال لے گی یہ صرف سے فیو سیکنڈ میں انسٹال ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگ کو بہت اچھا ایک بہت اچھا ڈیزائن بھی دے دیتی ہے اور آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے بہت اچھا